اسلام علیکم بیوٹیفل پیپل امید کرتی ہوں آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا الحمدللہ ہمارے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہیں آپ سب کو سیکنڈ جمعہ رمضان کا بہت بہت مبارک ہو تو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو اپنے ساتھ اپنی افتاری سے تراوی تک کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں تو جی یہ سب سے پہلے ہم افتاری کر رہے ہیں اور جو میں اپنے بچوں ہیں ان کو اپنے ساتھ افتاری ضرور کرواتی ہوں تاکہ انہیں اہمیت کا اندازہ ہو انہیں پتہ لگے کہ جو روزے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے ہم کیوں رکھتے ہیں روزے اور یہ اب سب ہم مل کے افتاری کر رہے ہیں ایک طرف زارہ جو ہے ماشاءاللہ سے تھوڑی سمجھدار ہو گئی ہے وہ سمجھنے لگ گئی ہے چیزوں کو لیکن زین ابھی چھوٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چھوٹا سا فیڈر ساتھ پڑا ہوا ہے تو یہ کچھ چھوٹی موٹی چیز ہیں الحمدللہ ہم نے افتاری میں بنائی تھی اور کھائیں اور پھر تراویوں کا ٹائم ہو جاتے ہیں اور میرے بچے میرے ساتھ لازمی جاتے ہیں اب ہم تراویوں پڑھنے جانے لگیں چپس دیں گی آپ سب بچوں کو آج اوکے زارہ سب بچوں کے لیے چپس لے کے جا رہی ہیں مسجد میں سب بچوں کو دیں گی جو بچے آتے ہیں نماز پڑھنے اچھی بات ہے نا تو اسی لئے آج زارہ ان بچوں میں چپس ڈسٹیبیوٹ کرے گی اوکے چلیں پھر ہم تراویوں پڑھنے زینم چلیں مزجد جو ہے نا ویسے ہمارے گھر کے بلکل پاس ہی ہے لیکن کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑا سا تو اسی لئے اب ہم گاڑی پہ جانے لگیں مجھے لگ رہا ہے آج نماز سٹارٹ ہو چکی ہے تو چلے آئیے چلے میرے ساتھ اور دیکھئے سعودیہ میں تراویوں کی رونک اور جی میرے ساتھ انجوائے کریں یہ خوبصورت لمحات عشاء کی نماز سٹارٹ ہو چکی تھی اور یہاں پہ زارہ نے جی ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دی ہیں اپنی چیزیں بچوں میں اور یہ دیکھیں کتنی رونک لگی ہوئی ہے اور تمام بچے ایک سائٹ پہ بیٹھ کے اپنا انجوائے کر لیتے ہیں اور ماہیں آرام اور سکون سے بات دیں یہ آپ کو کہاں سے ملیا ہے آپ کی فرنڈ بن گئی ہیں جب تراویاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر جی بچے جو ہیں اپنا سارا گار پہ جن شاپرز میں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کو پتہ لگتا ہے کہ مزدید ایک پاک صاف جگہ ہے اور یہاں پہ گند نہیں پڑنا چاہیے تو جی بچے جو ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور یہ بھی صدقہ ہی ہے کہ آپ کسی کو نالج دے رہے ہیں رمضان میں جو ہیں نبی پاک جو ہیں سخاوت کا دریاء بن جایا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات کریں جتنا بھی ہو سکے تھوڑا بہت زیادہ اور ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جب تراویاں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کا آپ رش دیکھیں یہاں پہ کتنا ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں ہم تراویاں پڑھنے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پارک ہے پارک میں جی بچے اور پیرنٹس جو ہیں تراویوں کے بعد آکے اچھا ایک ٹائم سپینڈ کرتے ہیں پور سکون محول میں جو ہیں بچے بھی کھیلتے ہیں اور ماں باپ بھی تھوڑا سکون لیتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ وی لاغ پسند آیا ہوگا اور کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سبقات کریں اور ڈبل سواب کمائیں اپنا خیال رکھئے گا ہم جیسے لوگوں کو بھی اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک اچھے سے وی لاغ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو کہنا چاہوں گے کہ پلیز دو نات فرگیٹ ٹو سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ آن مائی چینل ایک تھمز اپ کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمیں خوشی ملے گی